بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیرے دوستو اور بھائیوں پی کے ٹیلی کمیونکیشن کی جنب سے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس جو کومسکوپ والا جو انٹینہ ہوتا ہے کواڈ بینٹ والا اس کے اوپر جب ہم یہ پرمن مارکر سے لکائی کرتے ہیں ہینڈ رائٹنگ تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے پیدے کیا کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم کواڈ بینٹ انٹینہ کے پورٹس کے اوپر یہ لکائی کیوں کرتے ہیں پہلے تو آپ اس پیکچر کو دیکھیں یہ جو جی اسم لکا ہوا ہے اور یہ جو ڈی سی ایس لکا ہوا ہے یہ ٹو جو ٹکنالوجی میں قوم ہوتا ہے اور یہ و سی ڈی امی جو انا یہ ہمارا تریجے ہے اسی طرح یہ الٹی اٹھ سو پچاس ہے اچھا پرنس یہ جو ہنڈ رائٹنگ ہم کرتے ہیں یہ ہم اپنی آسانی کے لئے کرتے ہیں کہ ہم آسانی سے پتہ لگتا ہو کہ یہ سیکٹر ون اٹھارہ سو کے دو پورٹس ہے اسی طرح یہ سیکٹر ون نو سو کے دو پورٹس ہے اسی طرح یہ سیکٹر ون پورجی کے دو پورٹس ہے اسی طرح تریجی کے دو پورٹس ہے آپ لوگوں نے بھی اسی طرح لکائی کرنی ہے اپنی آسانی کے لئے جو اٹھارہ سو کے جم پر آپ لوگ کے سکٹر ون کے ہو تو آپ لوگوں نے لکھنا ہے سکٹر ون اٹھارہ سو جو اٹھارہ نو سو کے جم پر ہو اسی کے اوپر آپ لوگوں نے سکٹر ون نو سو لکھنا ہے اسی طرح اسی جو پوزی کے جم پر ہو الٹی کے اسی کے اوپر آپ لوگوں نے سکٹر ون پوزی لکھنا ہے اسی طرح تریجی والوں کے اوپر سکٹر ون تریجی لکھنا ہے اچھا پرنٹ اس لکائی کا سب سے بڑا پیدا ہے کہ یہ کافی واضح نظر آتی ہے آپ لوگ دکھ سکتا ہے یہ جو ہینڈ رائٹنگ ہوئی ہے پرمین مارکٹ سے اس لکائی میں اور اس لکائی میں کافی پرک ہے اس کی جو اپنی لکائی ہے اس کی سائز کافی چوٹی ہے یہ واضح نظر نہیں آتی یہ کافی واضح نظر آتی ہے دوسرا پیدا ہے کہ سمجھ لے کہ کوئی ویز ڈیو آر اگر آگیاں ہو ہو کوئی اینڈیو کے پورٹس میں سیکٹر 1، نو سو میں کوئی ویز ڈیو آر ہے یا سیکٹر 1 پورٹس میں کوئی ویز ڈیو آر ہے اسی طرح یا 3G میں یا آٹارہ میکنی زیادہ میکنی ویز ڈیو آر ہوں جب ریگر اوپر ہو آٹھا تو اس کو آپ نے کہنا ہے کہ سیکٹر 1، نو سو میں ہی ویز ڈیو آر ہے تو اس کو ڈونڈنا کا پہ اچان ہوگا ہے اور ڈائریکٹ یہ دو جم پر ٹریس کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کوئی پارٹس وغیرہ تو ہے نہیں یہ تو اس کا سب سے بڑا اس کی اسی طرح آپ نے لکائی کرنی ہے سیکٹر ون اٹھارہ سو سیکٹر ون نو سو سیکٹر ون پورجی سیکٹر ون تریجی اسی طرح سیکٹر وز آپ لوگوں نے لکائی کرنی ہے اچھا پرن میں آپ لوگوں کو سم شارٹ کلپ دیکھاتا ہو ویڈیو کلپ جو میں نے سیٹ پہ ریکارٹ کی ہے آپ لوگوں نے بھی اس طرح کی لکائی کرنی ہے آپ لوگوں نے تینوں سیکٹر کی لکائی کرنی ہے یہ تو جسٹ ایک تصویر ہے میں نے آپ لوگ کو ایکزمپل کے طور پر دیکھا دیا ہے سیکٹر ون انٹینہ کا پیکچر ہے آپ لوگوں نے سیکٹر روکہ بھی کرنا ہے اور سیکٹر تری کا بھی کرنا ہے ابھی ویڈیو میں آنے والی ہے آپ لوگ کو ویڈیو انٹ تک دیکھیں موسیقی 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 موسیقی